بریک کے بعد خوش آمدید نے تو میاں نواز شریف نے کچھ بھی نہیں کہا ہم نے تو میاں نواز شریف کے وحشیانہ طرز عمل کو بھکتا ہوا یہ وحشیانہ لفظ بار بار دو دفعہ نہیں ہو گیا دیکھیں نا ہم لوگوں نے تو لوگوں میں کسی کا اگریشن چوک کرنے کا اور لفظ ہی کوئی نہیں وسائل کا وحشیانہ استعمال تو کیا اور انہوں نے خوانین کا بھی کیا روایات کا بھی کیا ہر چیز کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا شکار ہم لوگ رہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کچھ بھی کریں شہباز شریف نے جو ایک ڈراما یا ایک شعبازی بنائی تھی اس کے اندر وہ بڑا کنٹرول اور اتھارٹیٹیف قزم کا چیف منسٹر تھا بیورکریسی کو کنٹرول کرنا پولیس کو کنٹرول کرنا چلنا تو میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے ایک ہی وزیرعالہ کا نام میرے ذہن میں آیا وہ وائن صاحب تھے اور وائن صاحب بڑے ہی ان کی میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کسی نے انہیں سفارش کی ام اے پاس لڑکی تھی کہ اس کے لیے آپ نوکری دیں تو انہوں نے کہا میرٹ کے مطابق کام چلے گا تو رانا پول صاحب ہوتے تھے یہ سپیکر صاحب کے والد وہ چل کے آگے انہوں نے کہا میرٹ کیا ہے جی میں انپڑھوں میں وزیر ہوں اور تم میٹر کو تم وزیرعالہ ہو اور جو بی ہے وہ ملک کا وزیرعظم ہے تو یہ لڑکی ام میں اسے کیا لگا ہوگے پاکستان کے اندر تو بات یہ ہے کہ وہ یہ بہنی صاحب موڈل لگ رہے ہیں مجھے اور مایوسی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ اس میں ہی تنی مایوسی کے فیصلے کریں گے جیسے آج عمران خان صاحب کا بیسٹ ڈے تھا اور آج انہوں نے اسے ورزت ثابت کیا ان کی پہلی تقریر جو بنی گالا کے اندر کی میں خود عمران خان صاحب کا احترام ہوا کہ شاید عمران خان صاحب بھول آئے ہیں اس اپوزیشنلی پولیٹکس کو اور ایک سٹیٹسمن کا بہیوئر اب ان کے اندر آئے گا اٹیٹیوڈ آئے گا لیکن آج بڑا مایوس کیا انہوں نے ایک شہباز شریف جیسا آدمی انہیں ٹریپ کر گیا انہیں گمراہ کر گیا انہیں بھٹکا گیا اور بعد میں شاہ محمود کہتے رہے کہ یہ بھی عمران صاحب کہنا چاہتے تھے یہ بھی کہنا چاہتے تھے اور کہا کچھ نہیں اپنا بیس ڈیو انہوں نے بس بنایا اسی طرح آج میرے خیال سے عمران خان کا بدتری دن ہے پارلمنٹ میں بھی ثابت ہوا اور پنجاب کے تینوں فیصلوں سے دیکھیں اب ظاہر ہے ڈیال صاحب تو یہ ہی کریں گے سپورٹ ہی کریں گے لیکن دل پہ اگر یہ ہاتھ رکھیں ہمارے پاس ویلیڈ ریزنز آئے ہیں بیسٹر صاحب ہمارے پاس ویلیڈ ریزنز ہم انشال ایکسپلین کریں گے بہت بڑی ٹیم عمران خان کی بائیس بائیس سال سے چلے لوگ تھے پروفیشنلز پڑے لکے لیکن اگر گورنر پنجاب سرور صاحب ہی چاہیے جو پنجابی میں انگریزی بولتے ہیں اور جنہیں جو دریافت بھی میاں نواز شریف کی ہیں اور میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے محسن کچھ ہونے کا رویہ اختیار کیا اور اس کے بعد پرویز علیہ صاحب دیکھ لیں مجھے بڑا اعترام تھا مجھے اعتراض یہ ہے کہ میں ان سے نئے پاکستان کی امید رکھتا تھا اگر یہی حکومتیں تھی یہی چہریں میں نے دیکھنے تھے میری نسل نے دیکھنے تھے تو پھر وہ برے تھے ان کے اگر نوی کا ٹیگ ہو تو وہ برے ہیں ان کا ٹیٹی ہے کہ مور لگ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے ہم آپ سے یہ توقع رہے ہیں برسول صاحب کے انشاءاللہ عمران خان صاحب اور ہماری پنجاب کی ہمارے گورنر ہمارے نامزد وزیرعالہ اور ہمارے سپیکر صاحب انشاءاللہ وہ نئے پاکستان جس کی آپ امید رکھتے تھے انشاءاللہ اس میں آر پر پورا اتریں گے اور مجھے اس بات کی آپ سے امید دیں یہ کیسے پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہ اس طرح کہ ہم نے ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے جب جنوبی پنجاب محاذ کے دوستوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے دعوت دی تھی تو اس وقت یہ بات تہہ شدہ تھی اور عمران خان صاحب کے جو پہلا ایجنڈ ہے اس میں یہ شامل تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کا جو علیدہ صوبے کا ایک معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے اور پریورٹی کے اوپر اس کو سالٹ کیا جائے گا سالٹ اوٹ کیا جائے گا اب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو اس چیٹ پہ وزیراعلا پنجاب کے منصب کے اوپر فائز کیا جائے تاکہ وہ اپنے دوستوں سے اپنے علاقے سے اپنی ان ڈیوینز کے ساتھ کیا ہوئے وعدے کو جو پی ٹی آئی نے کیا تھا اس کو وہ منزل تک پہنچا سکیں اور اس کے لیے الحمدلہ جو عمران خان صاحب نے چوائز کی ہے عثمان مزدار صاحب کی وہ پرفیٹ چوائز ثابت ہوں گے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان کا قوم پنجاب سے کیا ہوا وعدہ اور جنوبی پنجاب سے کیا ہوا وعدہ انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنا اس پہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ وعدہ وفا ہو جائے گا جس دن حلف برداری کی تقریب تھی اور حلف لیا سارے نومتقی براکین نے اسی دن تحریکن صاحب کی جانب سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی اب اس تحریر کو قرارداد کا درجہ اس وقت ملتا جب سارا ہاؤس وغیرہ بن جائے گا لیکن یہ کروا دی گئی اس میں کوئی شک نہیں جو آپ فرما رہے ہیں اب کاشیف خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کاشیف خان صاحب اس کا جنوبی پنجاب کا وعدہ طریقہ انصاف بھی کر چکی اور انہوں نے عملی طور پر قرارداد بھی پیش کر دی اور بندہ بھی اپنا لے آئے دوسرا اس کی حمایتی بہت بڑی بڑی شدد کے ساتھ وہ پاکسین پیپلز پارٹی ہے اور تیسرا نون نے بھی اس کا وعدہ کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے یہ تیسوں پارٹی مل کر کنسنسیف کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر لیں گی یا لگتا ہے کہ کوئی پارٹی اس میں رکھنا ڈال سکتی ہے آڑ سکتی ہے لیکن یہ اس میں ایک دفرنس آئے گا کہ میاں شباز شیف نے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ میں بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے جنوبی پنجاب کا بھی لیکن وہ ایروگنس تھی وہ کا اتنا بڑا صوبہ پیسر فیصد جو پروٹوکول وہ انجوائے کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل خلاف تھے ڈیولیشن آف پار کے ڈیولیشن آف فنڈز کے تو اس تناظر میں انہوں نے کوئی عملی کوشش کی نہیں ہے اور لیکن میخواہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی ان کو اور پی ایم ایل این جو بچی کچی پی ایم ایل این رہ جائے گی جو آنے والے دنوں میں ریت کی جو ہے وہ ثابت جیسے موٹی میں آپ ریت پکڑے تو اس طرح وہ سلپ ہو رہی ہے تو جو فوروڈ بلوک بن رہا ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس تناظر میں میرے خیال میں ان کے لئے کوئی اپلٹاسٹ نہیں ہوگا اگر یہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہے ویسے بھی ایڈمیسریٹی پوائنٹ آف یو پہ تمام پاکستان میں صوبے چھوٹے بننے چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایک اور چیز جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ اب جو اب دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئی راہیں اس میں متعین ہوئی ہیں وہ اس طرح متعین ہوئی ہیں کہ بہت عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے پڑھ بھی رہے ہیں اس سے پہلے کہ ٹو پارٹی سسٹم آل موس تھا یہاں پہ ڈکٹینڈی شپس کو نکال کے اور یہ ایک تیسری پارٹی جو انڈکٹ ہوئی اور اس نے بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی سکسس ہے صرف پنجاب کو ہی میں اگر آپ کہہ دوں تو جس طرح انہوں نے اس کے اوپر پنجے نوچے ہوئے تھے اتنے بڑے مافیاز نے شریفز نے اور دوسروں نے تو اس کو یہ کر سنیچ کر لیا جائے تو اس کے بعد یہ بہت بڑی پوزیٹیل چیز ہے خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں خاجہ سلمان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس منسٹر ہیں خاجہ صاحب سلام علیکم خیریت کے ہاتھ اپوزیشن کے بھی سی ایم ہوں گے عوام کے بھی سی ایم ہوں گے آپ کے بھی سی ایم ہوں گے ہمارے بھی سی ایم ہوں گے کیا رد حمل ہے آپ کا آپ کا بڑا مزدار کا عوام ہے آپ کے مہمان ہیں عامر صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں کاشی صاحب اور ڈیال صاحب بڑی سبسر ڈسکیشن ہو رہی ہے براہ دل گیا کہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ ڈسکیشن ٹکیٹ جو بزدار صاحب کا نام ہے یہ واقعی بڑا سرپائزنگ اور کسی کے وہم و گواہ میں بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے والد ہمارے ساتھ بھی کلیت رہے ہیں تو میں ذات طرف سے سمعتا ہوں کہ یہ تحریکین صاحب کے جو کارکنہ ان کے لیے بھی ایک حیرانی بھی ہے تھوڑی سی پریشانی والی بات بھی ہے اس سوالے سے کہ ظاہر ہے پنجاب ایک بہر بڑا صحبہ ہے اور ہنڈرڈ ملین پلاسز کی پاپولیشن ہے تو اس سارے امور کو لے کے چلنا پھر اس کے گیپ اس کے جو حضارہ کے اے ڈی پیز کے ہیں پھر جو پروجیکٹ کل رہے ہیں پھر نیا بین جو ایک بھارل تحریکین صاحب کہتی رہی ہے ہم اس کو خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیا پاکٹن کیسے بنے گا تو اس سارے تناظر میں جب ایک سیاسی کارکن کیسے ہم دیکھتے ہیں تو حضار صاحب اسمان صاحب تو دلکھ اس میں فٹ نہیں آتے اب یہ میرے بھی ایک خود پڑی حران کون بات ہے کہ ان کے پاس اپنے ایسے لوگ موجود تھے جو سالہ سال سے ان کے ساتھ میند کر رہے تھے پر لکھے لوگ موجود تھے مگر یہ عجیب و غریب جو صاحب صاحب کیا گیا اس میں تو ہر شخص اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک چینلز پہ یہ بھی خبر چاہتے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں اور گاؤں میں بجلی موجود ہے اور شاید خان صاحب کو یہ بھی بات غلپت آئی گئی ہے تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں سامنے آئیں گی اگر اختلاف کے حوالے سے رکھا جائے تو تھوڑا سوشی کی بات ہے کہ ایسے دوست کو آگے لائیا گیا ہے جن کے تاریمی نہیں ہے لیکن اگر ایسے پاکستانی کے ایسے اپنے سوکر کے دیکھیں تو یہ تھوڑی سی اپنے دوست کی بات یہ ضرور ہے کہ شواب صاحب کے بات پھر کم از کم اس کالیبر کا نہیں تو کم از کم ایک ایسا بندہ ضرور تحریکن صاحب کو لانا چاہیے تھا پھر ظاہر ہے کہ فورن ڈیلیکیٹس آتے ہیں انٹرنیشنل پارٹرز ہوتے ہیں انجی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پروچک مینجمنٹ کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کی روڈ بننی ہے آسٹرلز ایڈکیشن ایگریکلچر تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے وہی شخص کا ساتھ جب کچھ تجربہ ہو تو جاتا تک میرے علم میں ہے عثمان صاحب پر اس والدہ تجربہ نہیں ہے ایک بات بلسی بات اگر ہم یہ کہہ اگر ہم نے سارا اپنی قیادت کا لے کے چلنا تو بھائی ہم پھر گھر پیٹھیں ہم کیا کرنے آتے ہیں سیاسی جواتوں میں تو اپنا دین ہونا اپنے اندر سپارک ہونا انتہائی ضروری ہے جب تک آپ کے اپنے اندر سپارک نہیں ہوگا آپ کسی طرح کام کرے گے کسی طرح دنگو کی شدبت کریں بلکل صحیح میرے ساتھ آپ رہیے خاجز صاحب موجود رہیے بریسو صاحب یہ گفت کو ٹھیک فرما رہے ہیں خاجز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں بریسو صاحب بلکل خاجز صاحب نے جو کہا ہے اور میں بھی لہی بات پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پنجاب کا صبح چلانا ہے اور خاجز صاحب موجود ہیں دیکھیں جب ہماری لیڈرشپ ایسے فیصلے کرتی ہے جو اپنی سیاسی زد کے تحت کیے جاتے ہیں اپنی انا کے تحت تو اس کا نقصان الٹی میٹری سٹیٹ کو ریاست کو اور عوام کو پہنچتا ہے جب واصف علی زرداری صاحب ایوان صدر سے رخصت ہوئے تو میاں نواز شریف نے ایک ایسے بندے کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا جو پانچ سال پوری مدد کر رہا ہے اور جس کا نام شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور جس نے کام پانچ سال میں کیا کیا ہے یہ بھی نہیں جانتے ہیں صرف یہ زد تھی کہ نواز شریف کی جگہ پہ میں ایسا بندہ بٹھا سکتا ہوں میں بڑا باگ تیار ہوں آج عمران خان صاحب نے میری شاید وہی زد نکال لی ہے کہ شہباز شریف کی جگہ پہ میں عثمان بزدار بٹھا سکتا ہوں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ایسی ہوگی لیکن اس میں پنجاب کے گیارہ بارہ کروڑ عوام کا ایک نقصان ہے دیکھیں ایک بندہ جو تحصیل لیول کا ہو جسے کوئی ایکسپیرینس نہ ہو پروینشل اسیمبلی میں کوئی اپنی ایسی منسٹر کو چلانے کا نہ ہو نہیں میں منسٹری کی بات چاہ رہا ہوں آپ کی گورننس کی بات چاہ رہا ہوں ایم پی اے لیجسلیچر تک ہوتا ہے جب آپ نے گورنمنٹ کو چلانا ہے آپ نے پنجاب جیسے صوبے کو صادقہ آباد سے لے کے اٹک تک کا یہ صوبہ ہے اور سکسٹی تری پرسنٹ پاکستان ہے اس میں وہ ڈیال سب دیکھیں اب میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں آپ ایسی بات کریں گے جس شخص کو آپ نہیں جان رہے تھے ٹھیک ہے ہمیں اس لحاظ سے جیسے مجورٹی نہیں جانتی میں نے اس لحاظ سے بات کی ہمیں نام کا نہیں پتا تھا کہ عمران خان سب یہ نام پوٹ کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم عمران بزدار صاحب کو نہیں جانتے وہ ہماری پارٹی کے رکے ہیں میں آپ کی یہ جو ذرخیز نہیں ہے اتنی پارٹی سے سمجھتا ہوں آپ کو ضرورت پڑی لوگوں کی دوسری پارٹیوں سے میرے پاس اس کی ریزن ہے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں میں عمران خان کے علاوہ ایک شخص نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی آپ کا تیار کرداؤ سینئر وائس چیئرمن تو ہمارا ہے ترجمان اور انفرمیشن سیکرٹری بھی ہمارا ہے ابھی ہمیں حکومت مل گئے انشاءاللہ ہم بہت ذرخیز ہیں بائیس سال میں میں دیکھیں ڈیال صاحب اگر بائیس سال میں آپ کو ٹیم تیار نہیں کر سکے ہم تحریک تھے تو اللہ تعالیٰ تو دے سکتے میں صرف آخری ایک بات کروں دیکھیں اگر مقابلہ مقابلہ کا کریں آپ دیکھیں پنجاب کو آپ نے بہت مایوس بری صاحب میں آتا ہوں ہم شخصیات کے اوپر نہیں جا سکتے شانگا مانگا کا مقابلہ آپ نے امیر ترین کے جہاز کے ساتھ کر دیا اگر لوٹا کے ایسی تھی میں آتا ہوں آپ نے کس طرح میں سمجھتا ہوں مارا میں آتا ہوں مجھے بڑی امیور بات مجھلی ہے خاجر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے قرارداد تحریکن صاحب کی جانب سے جس دن اوٹ آپ لے رہے تھے اسی دن جمع کروا دی گئی تھی پھر جنوبی پنجاب سے بزدار صاحب کا نام آنا اور وہ سی ایم بھی بن جائیں گے آپ نے بڑا سوال کیا میں نے ابھی سی پہی آنا تھا آمر بھائی تو میرے بھائی ہیں وہ مردون صاحبے پہنچ گئے ایک صدر کا تو آئین ہی ہوتا ہے چیف اکڈیکٹیز کے اختیارات میں اور ان کے اندر بھارے لکھ فرق ہوتا ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا میں ادھر پھر واپس آتا ہوں دیکھیں بڑی مزداد صورتحالیہ سے آتی تحریک انصاف نے جو جنوبی پنجاب محادثہ اس سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اتنے دن میں صبح آنانس کریں گے جی جی اب دوسری بات یہ آتی کہ جنوبی پنجاب پر صبح آنانس کرتے ہیں تو مطلق نونٹی کو مدیاں پہ بن جاتی ہے تو یہ ایک صرف ایک لولی پاپ دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ سٹاپ کے ارینجمنٹ ہے یہ آرپی ارینجمنٹ ہے وہ سکتا ہے کسی اور بھی لانے کوشش کی جائے اور اگر ایسی کرنا بھی چاہیے تھا تو عمران خان صاحب کو اپنی جواد کو لوگوں کو اعتماد بھی لنا چاہیے تھا کیونکہ اتنی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اسمان بزدار صاحب پہ ہر بندہ حیران ہے کہ کتنا بڑے صوبے کو جس کی ہنڈرڈ ملین سے زیادہ بات دی ہے یہ شخص ان کو یہ جو ہمارے اسمان بزدار صاحب ان کے کینڈیڈ ہیں یہ رن کس طرح کریں گے یہ وان مین شو نہیں ہوگا جی یہ پروپر پارٹی پالیٹکس ہوگی کس طرح چلائیں گے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوائی صاحب ریسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی ڈیال صاحب جس میں جی میں آمر صاحب کی بھی اور خوائی صاحب کی بات کا بھی یہی جواب ارز کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہم نے جو رول تھا شہباز شریف کا اس کے خلاف جدو جہد کر کے ہم آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہباز شریف کو ریپلیس کر کے ہم ایک اور شہباز شریف اس کی جگہ پہ پٹ کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ یہ صوبہ جمہوریت کے اوپر چل رہا ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی کیبنٹ کو ساتھ لے کے اپنی سیویل بیورکریسی کو ساتھ لے کے اپنے اسیمبلی میں اپنی پارلیمانی پارٹی کو ساتھ لے کے اور انشاءاللہ چیف منسٹر جو ہے ویزے ٹیم کام کرے گا چیف منسٹر ایتھاریٹیرین رول نہیں ہے یہ کوئی ہم ڈکٹیٹر نہیں لگا رہے کہ ہم نے ایک ایڈمیسٹریٹر لگانا تھا اور ہم نے کمزور ایڈمیسٹریٹر لگا دیا یہ بیسٹ چوئس ہے ہماری اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو شخص اپنے دوستوں کا مشورہ نہیں سن سکتا جو اپنے دوستوں سے مشورہ کر نہیں سکتا جو اپنی کابینہ سے میٹنگ نہیں کر سکتا اس کو چیف منسٹر پنجاب بننے کا حق حاصل نہیں ہے اسی کو حق ہے پنجاب کا جو اپنی کابینٹ کو ساتھ لے کے چلے جو اپنے سینئر پارٹی میمبرز کو ساتھ لے کے چلے جو سینئر پارٹی ورکرز کو ساتھ لے کے چلے جو امران خان کے ویژن کو پاک پروپرلی پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکے اور اس کے لیے یہ بہترین چوائس ہے کہ ایک ایسے شخص پہ امران خان سامنے لے کے آئے ہیں جو ان سب خوبیوں پر انشاءاللہ پورا ہوں اس پہ خاجہ صاحب رسپاونڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے ایک شورٹ بریک لینا ہے کاشیف صاحب بھی رسپاونڈ کرنا چاہ رہے ہیں بریسر صاحب بھی رسپاونڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن شورٹ بریک